کسی چیز پسند آئی جو ہمیں وہ دان پیٹی پسند آئی ہے تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی دکانوں پر دان پیٹی کو رکھئے سن لے جی ککرامہ بازار میں یہ ہمارے مزمیل صاحب کے دکان دکان کا نام کیا ہے ایم اے فوٹ ویر کر کے دکان ہے یہاں پر آئیے آپ اگر آپ کو بچوں کے اسکول کے لیے جوتے خریدنے ہیں تو آپ آئیے آپ تین لیں گے تو ایک فری آپ کو ملے گا انشاءاللہ ناظرین اکرام تو آج میں انڈیا اور نیپل کے بارڈر پر جس کا نام ہے ککرامہ بازار تو آج میں وہاں پر ہوں اور ابھی میں ایک بھائی کے دکان پر ہوں جن کا نام ہے مزمیل ہمارے مزمیل صاحب ماشاءاللہ فوٹ بیر کی جو ہے دکان یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں اور کافی برائیٹی برائیٹی کی یہاں پر چپلے ہیں جوتے ہیں لیکن یہ سارے چیزیں جاننے سے پہلے کہ یہاں پر یہ کیا بیچتے ہیں کس پرائز میں بیچتے ہیں تو ان سے آئیے کچھ سوالوں جواب کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا پورا نام کیا ہے محمد مزمیل تو مزمیل صاحب یہ دکان آپ نے کب ڈالی ہے یہ آج پہ تین سال پہلے تین سال پہلے آپ نے ڈالی ہے تین سال سے آپ یہ دکان چلا رہے ہیں ابھی ایکسپیرینس کیا ہے چلانے کا مطلب ہے کیا لگ رہا آپ کو آپ کے دکان ماشاءاللہ چل رہی ہے کسی ساتھ سے چل رہی ہے بتائیں جی الحمدلہ تین سال پہلے جو میں کام سٹارٹ کیا تھا اپنا میں تقریباً وہی تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ لگا کر کے سٹارٹ کیا تھا تین ساڑھے تین لاکھ روپیہ اسی دکان میں میرا دکان چھوٹا سا تھا اور الحمدلہ اس پہ میں کرتے 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 الحمدللہ میری کام بھی آگے پڑھی میں پہلے دو چار کمپنیوں سے کام کرتا تھا جیسے کی پیرا گان ہوا وکیسی ہوا اور کچھ لوکل کمپنیاں ہوئی تو آج کے لیٹ میں الحمدللہ میرے پاس وکیسی کا جو گروپ ہے واکرو ہوا جوڈیز ہوا اور ریلیکسوں میں کئی سارا آئیٹم جیسے کی بہاماس ہوگیرا ہوا نہیں نہیں خریفی کے میں آپ کو سوال کرتا ہوں تو جو برینڈڈ جو مطلب جو چپلے ہیں جو جوتے ہیں تو کون کون سے برینڈ آپ کے پاس مل جائے گا بہترین جو برینڈ ہے جی ہمارے پاس آپ کو بہت سارا کلیکشن ملے گا جیسے کی مان لیجی آپ کو کیمپس چاہیے کیمپس ملے گا جی کیوار مل جائے گا اور اس پارک میں بھی مل جائے گا اور پھر اس کے بعد کچھ آرٹیکل میں آگرہ سے ٹیچ ہو کر کے بنواتا ہوں آپ کو جیسے کی فرسٹ کوپی میں نائکی ہوگا یہ سب بھی آپ کو ملے گا ریبوک ہوگا سب نام دلالہ آپ کو ہمارے ہاں ملے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ مطلب ایک جوتو چاہیے مطلب ایک کیمپس کا آپ کے پاس وہ ابھی لیویل نہیں ہے اور میں آپ کو مطلب وہ ڈیزائن بتاؤں تو کیا مگوا سکتے اس کو جی خوشش ہماری یہی رہے گی کہ آپ کے پاس جلد سے جلد ہو یعنی آپ آپ جو بھی آرڈر کرنا چاہیں اگر وہ ورائیٹی ان کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ اس کو کچھ دنوں کے اندر مگوا لیں گے انشاءاللہ اگر نہ ملے تو الگ بات ہے لیکن ان کے 90% کوشش یہی رہے گی کہ آپ مل لائے گا ہمارے دکان سے انشاءاللہ مل لائے گا تین سالوں میں آپ کیا ایکسپیریئنس رہا ہے نائپال اور بارڈر کے بیچ میں آپ جو ہے اپنی دکان کو رکھے ہوئے ہیں ہمیں بارڈر ایریے میں رہنا کافی اچھا لگا میری سوچ یہ تھی کہ میں بارڈر ایریے میں رہ کر کے اپنا دکان ڈالوں اور یہ پاس میں ہی رہتا ہوں ککراما میں ہی تھوڑا ہٹ کے ہے میرا اور میں یہاں پہ دکان ڈالنے کا شوک میں تھا دکان یہاں پہ ڈالا اور الحمدللہ نیپال سے مجھے کافی سارے کسٹومر میری تقریبا 60-60% کسٹومر نیپال کے ہی میرے پاس جو کسٹومر ہوتے ہیں وہ نیپال ہی سے آپ کے پاس آتے ہیں جی اور زیادہ کاروبار کس دن ہوتا ہے اب ہمارے علاقے میں ہفتے میں زومے کے دن بزار لگتا اس دن جو ہے تو اگر ہم بات کریں تو ایک دن میں آپ کتنا کمالے ہوتے ہیں اگر جیسے کھالی ٹائم ہے جیسے اتنا زیادے نہیں چل مارکٹ تھوڑا مندہ ہے تو 5-6 ازار مان لیجی اگر ہمارا کاروبار بڑی جیسے لگن کا پیریڈ ہے تو اس میں 15-20 بھی کھیچ کے چلا جاتا ہے تو یعنی ماشاءاللہ ہری ساتھ سے اگر کلکولیشن کریں تو آپ دکان کافی بڑیا چلتی ہے اور اس کا کارڑ یہ بھی ہوگا کی کیونکہ آپ نے بارڈر پر دکان رکھی ہے تو پیسر پرسینٹیج جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیپال سے ہی آتے ہیں ہاں پر مجھے دکان میں دکھائی دے رہے ہیں کافی اچھے چپلے دکھائی دے رہی ہیں جوتے لیڈیس کے فوٹ بیر بھی رکھتے آپ جی لگے رہا جی علینا کا ہوا رونک کا ہوا اے ٹوز کا ہوا اور پھر ٹی ایف سی کا ہوا ہمارے پاس ہوا اب ہم دیکھیں اب ہمیں جشت یہاں پر نظر آیا تو یہ چیز میں سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس پر فوکس کیجئے تو دیکھیں وہ برائے صدقویم داد کے نام سے پیٹی یہاں پر رکھی ہوئی ہے جی یہ پیٹی یہاں پر رکھی ہوئی دیکھائی اس کو جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی حقیقت میں اس پر داد دینا چاہیتا تھا اپنے بھائی مزمل صاحب کا کہ یہاں پر دکان پر پیٹی رکھی ہوئی برائے صدقہ امداد جامیہ سیدنا ابو حریرہ یہ کہاں پہ مدرسہ ہے یہ نوگڑ کے پاس میں تو یہ آپ نے خود رکھ ہے یا مطلب مدرسہ والوں نے کہ رکھ رکھ ہے چاہہ میرے پاس کچھ ایسا چیز ہونا چاہیئے جس میں تھوڑا تھوڑا پیسہ رکھوں اور بچوں تک مدرسے میں بچوں تک پہنچے اس سے کچھ بچوں اور مدرسوں دونوں فائدہ ایک پیٹی اور رکھ ہوئی وہ کیسے پیٹی ہے یہ بھی نوگڑ کے پاس کہی ہے دان پیٹی تو اس کے تعلق سے میں کہنا چاہیتا ہوں کہ یہ ہر دکان پر ہونی چاہیئے جس مثال کی طور پر کیا ہوا اب آپ کی دان پیٹی جس میں آپ روز زانہ پیسے نکالتے رہیں انشاءاللہ اس سے مدرسے کے نام پر ایک پیٹی الگ بنا لیں اگر چاہیں تو مجد کے نام پر ایک پیٹی الگ بنا لیں ایک نہیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا ہماری کیا فارمولا ہے دکان چلانے کا کیسے لوگ کسٹومر آپ کے پاس زیادہ آئیں گے میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے اگر ہم اپنے کسٹومر سے اخلاق اور محبت سے بات کرتے ہیں اپنے کوالیٹی کے بارے میں اگر بڑھیاں سے سمجھاتے ہیں حقیقت میں وہ اگر برینڈ چیز ہے تو دن پہنے گا تو واقعی میں اس کی بشواس میرے اوپر زمے گی بار بار آئے گا دیکھئے لیکن اس بارے میں ہم نے کچھ لوگ کو دیکھا دکانداروں کو جو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اب وہ سامان خریدنے کے لیے آیا ہے بھائی سامان ہی خریدنے کے لیے آیا ہے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پسند نہیں آتا ٹھیک ہے تو جب جانے لگتا ہے تو دکاندار گصہ ہو جاتے ہیں کہ لینا تھا نہیں پریشان کرنے آئے تھے اس سے کبھی دکاندار کو گصہ نہیں ہونا چاہی کسٹمر اگر میرے پاس آرہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ چار چھے کمپنیاں جیسے کی وکی سی کا ہو گیا یا وکرو کا ہو گیا یا ای 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 لکھانی کا ہو گیا الفا اس کو نہیں ملا اب میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھا دوستوں کو منع کر دیگا آنے سے بھائی یہ دکان در بڑا کھڑو سے اس کے پاس نہ جاؤ ہے کی نہیں تو کبھی کوئی کسٹمر آتا ہے تو اسے پیار سے سلوک سے بات کریں اخلاق وہ چیز ہے کہ اگر بندہ کبھی سمان نہیں خریدا تو دوبارہ آپ کے پاس آئے جیسے بشواس کر کے لوکل سامان برینڈ سمجھ کے لے لیتے ہیں ایسا دوگان نارو کو نہیں کرنا چاہیے میرا ماننا ہے صحیح سامان ہے تو صحیح بتائیے گلت ہے تو اس کو گلت بتائیے کہ یہ سامان صحیح نہیں یہ سامان صحیح بلکل بلکل تاکی اس کا جو ہے اندھیرے میں رکھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے میرا مان آئی ہے اس کا کیا ہوتا ہے جیسے اندھیرے میں رکھ کر آپ اسے پیسہ لے لیتے ہیں تو مطلب ٹمپریری طور پر آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا آپ کچھ دنوں میں کافی پیسہ کمال لیں لیکن آپ کا بیجنس زیادہ دیر تک نہیں چلے گی جب آدمی کو جانکاری ہوگی جھوٹ بولتا ہے دھوکھا کرتا ہے تو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا مجھے تین سال کام کرتے ہوئے میرا چوتھا سال ہے میرا دکان پہلے چھوٹا تھا بڑا کر لیا ہوں کافی بڑا بھی ہو گیا الحمدلللہ مجھے لگتا ہے میرا کوئی کسٹمر آ گیا ہے اور میرے پاس وہ سامان نہیں ہے میں اس سے کہہ دیا ہوں بھائی صاحب آپ دو یا چار دن میں مل جائے گا تو مجھے امید ہے میرا کسٹمر دوسرے دکان پر نہیں جائے گا میرے پاس ہی چار دن کے بعد آ کر لے یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایک مطبعہ میں بھی آیا تھا اور حقیقت میں میں یہاں دھار کچھ نہیں کیا تو یہ چیز ہونی چاہیے کسٹمر کو پسند آئے نہ پسند آئے بلکل اپنے اخلاق کو بنائے رکھئے کیونکہ دکانداری میں بڑا ہی کام آتی ہے لوگوں کا دل جیت لیتی سارے چیز ہیں آدمی کو اگر نہیں پسند آئے گا تو ہے تو دکان کے چلانے میں ہم نے دو چیز سیکھی ہے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کا اخلاق اور کردار بہتر ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ کبھی دھوکھا نہ کریں کبھی دھوکھا نہ رکھیں دو چیز ہیں کبھی کسٹمر کے ساتھ دھوکھا نہ کریں ان کو اندھیرے میں رکھیں خراب مال کو نہ بیچیں سامان کی جو بھی حقیقت ہے بتا دیجئے اگر اس کو پسند آتا تو لے گا نہیں پسند آتا تو نہیں لے گا اور ایک چیز پسند آئی جو دان پیٹی پسند آئی ہے تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے مل کر ماشاء اللہ آپ بچوں کے جوتے چپل اور لیڈیز کے ہر طرح کی مطلب چیز آپ بیچتے ہیں تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ پیار محبت کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے اور تھوڑا سو آفر بھی دیا کریں کبھی کبھی تاکہ لوگ آپ کے پاس آیا کریں چلے پھر اگر ہمارے یہاں جیسے سوز لینے آرہے ہیں مارکٹ میں ریٹ بتا کر لیں مان لیجیے سوز مارکٹ میں دو سو روپے کا ہمارے یہاں اگر وہ سوز لے رہے ہیں تو سوز ایک سو نبی کا ہوگا سپورٹ دیٹ دو سو روپے میں مارکٹ میں ایک جوڑی سوز ہے وہ ایک سو نبی روپے کا یہاں ملے گا ایک سو نبی سے تین کا جتنا ہوتا ہے اس پر ایک فری میرے یہاں سو ملے گا اگر ہم کتنا لیتے ہیں ایک فری بلکل اچھی بات ہے تو انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ دیکھئے سن لیں ککرامہ بازار میں یہ ہمارے مزمیل صاحب کے دکان دکان کا نام کیا ہے ایم اے فوٹ ویر کر دکان ہے یہاں پر آئییے آپ اگر آپ کو بچوں کے اسکول کے جوتے خریدنے ہے تو آپ آئییے آپ تین لیں گے تو ایک فری آپ کو ملے گا انشاءاللہ چلیں بہت اچھی بات آپ سے مل کر خوشی ہوئی پھر انشاءاللہ کبھی ملیں گے السلام وعالی ورحمت اللہ